سفر انگلینڈ کا پڑھیں گے مولانا نجیب اللہ صاحب کی کتاب سفر نام افریقہ و انگلینڈ سے سفر انگلینڈ کا پڑھتے ہیں سفر انگلینڈ شب پچیس اگسٹ انیس سو اکاسی مطابق چوبیس شوال چودہ سو ایک ہجری نو بچ کر ستاون منٹ پڑھ ہمارا جہاز لوساکہ زنبیا انٹرنیشنل ائرپورٹ سے روانہ ہوا جہاز کو سیدھے لندن ائرپورٹ پر اترنا تھا مگر جہاز میں پیٹرول لینے کی ضرورت تھی چنانچہ اعلان ہوا کہ تھوڑی دیر بعد ہم تیونس کے بین الاخوامی ائرپورٹ پر پیٹرول لینے کے لیے اترنے والے ہیں اب یہاں سے گھڑی کو ایک گھنٹہ پیشے کرنا ہے کہ زنبیا کے وقت سے یہاں کا وقت ایک گھنٹہ پیشے ہے چنانچہ زنبیا کے وقت کے مطابق پانچ بچ کر گیارہ منٹ پر اور تیونس کے وقت کے مطابق چار بچ کر گیارہ منٹ پر تیونس ائرپورٹ پر جہاز اترا چونکہ صبح ساری ہو چکی تھی اس لیے سارے رفقہ وضو کر کے جہاز سے نیچے اترے کیسیری لگا دی گئی تھی تین جماعتیں فجر کی ساتھیوں نے یکے بعد دیگرے تھوڑے وقفے سے کی بایاب الحسن اور نجیب اللہ نے مل کر حضرت کو وضو کر آیا بایاب الحسن یہ سہارنپور میں ہوتے تھے حضرت شیخ کے مستقل خاتم تھے وہاں پر سکول میں ٹیجر تھے مگر حضرت کی خدمت کی وجہ سے اپنا جوگ چھوڑ دیا تھا اور حضرت کی خدمت میں رہتے تھے اور حضرت کو ان سے بہت انس تھا اور وہ حضرت کی ایک ایک چیز سے واقف تھے حضرت کی مزاج شناس تھے تو حضرت کی مزاج کے مطابق ہر کام کرتے تھے تو بایاب الحسن اور نجیب اللہ یہ مولانا نجیب اللہ صاحب اپنے بہار کے ہیں ابھی بھی حیات ہیں ہم سہارنپور گئے تھے دو سال پہلے تو ہاں اعتقاف میں پیر سکھ گئے ہیں تو اس وقت سے ان سے الحمدللہ راقتہ ہے فون پر بیوات ہوتی رہتی ہے تو مولانا نجیب اللہ صاحب اور بایاب الحسن دونوں نے مل کر حضرت کو وضو کر آیا اس کے بعد قبلہ کی طرف رخ کر کے نجیب اللہ چونکہ یہ مولانا نجیب اللہ صاحب خلی لکھ رہے ہیں اس لئے اپنا نام سب نجیب اللہ لکھتے ہیں قبلہ کی طرف رخ کر کے نجیب اللہ نے پیچھے سے سہارہ دے کر بٹھا رکھا تھا اور حضرت نماز پڑھتے رہے جب تک بایاب الحسن بھی نماز کیلئے جہاز سے نیچے اتر گئے جب تک وہ فارغ ہو کر آئے حضرت نماز سے فارغ ہو چکے تھے حضرت کو سیدھا بٹھا کر نجیب اللہ مولانا عبد الحفیظ صاحب اور مولانا عصب مطالعہ صاحب نے جماعت کی نماز پڑھی انہوں نے تتلہ یہاں لکھ گئے یہ غلطی ہے اس زفر میں مولانا عصب مطالعہ صاحب ساتھ تھے مولانا عصب مطالعہ صاحب نے جماعت کی نماز فجر پڑھی ٹیونس سے اب آگے سفر کرنا ہے چنانچہ ٹیونس کے وقت کے مطابق پانچ بج کر چھتیس منٹ پر جہاز پرواز کر گیا الحمدللہ چن گھنٹوں کا سفر بھی بہت آفیت سے پورا ہو گیا اور بخیر و آفیت آٹھ بج کر انیس منٹ پر لندن ائرپورٹ پر ہمارا جہاز اتر گیا اس ائرپورٹ کا نام گیٹویک ہے جہاں صرف یوروبی ممالک کے جہاز اترتے ہیں اور آٹھ بج کر اٹھائیس منٹ پر اپنی جگہ جا کر رک گیا آگے لگ دکھا ہے ہمارے استقبال کے لیے بھائی ابراہیم صاحب یعنی ہمارے ابراہیم صعید صاحب بھائی ابراہیم صاحب یعنی ابراہیم صعید صاحب جہاز کے نیجے مطار کی دو گاڑیوں کے ساتھ موجود تھے ایک کار ایک بہت بڑی گاڑی اور بڑی گاڑی میں حضرت نجیب اللہ بھائی ابو الحسن اور سہیل بیٹھے یہ سہیل ڈاکٹر اسماعیل میمنی صاحب کے بیٹے ہیں وہ سفر میں ساتھ تھے بڑے بیٹے ہوں گئے دوسری کار میں مولانا عبد الحفیظ صاحب مولانا عیسیٰ مطالعہ صاحب اور بھائی ابراہیم صعید صاحب سامان سارا کسٹم میں جا چکا تھا اس لئے سارے رفقہ وہاں گئے اور ہم لوگوں کا انتظام خصوصی طریقے سے حضرت ہی کے امراہ کا تھا اس لئے ہم لوگوں کو ایک کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا عملہ یہاں موجود تھا جہاں پر غمرہ وزرہ کے ویزے وغیرہ لگتے ہیں بہرحال ان لوگوں نے فوراں ہی ویزے لگا دئیے اور ان امور سے نو بج کر پچپن منٹ پر فارغ ہو گئے چونکہ مجمع کافی موجود تھا اس لئے حضرت کو یہاں سے باہر لائے مولانا عبد الحفیظ صاحب نے دعا کرائی دعا سے فارغ ہو کر پھر اسی کمرے میں جا بیٹھے اب یہاں سے ہمیں جہاز کے ذریعہ منچسٹر جانا ہے چونکہ یہاں والوں نے ایک جہاز پچاس چیٹوں والا پورا چارٹر کر رکھا ہے جس کا کراہ اٹھارہ سو پاؤنڈ ہے اور یہ چارٹر ہے لیکن چونکہ رفقہ سفر کسٹم ویزا اندر ہاں کسٹم اور ویزا کے اندر ابھی لگے ہوئے تھے اس لئے ان کا اندزار تھا یہاں کے دستور کے مطابق سامان کیمرے کے آگے سے گزرتا رہا اور آگے پھر سفر رہا آگے وہ نیٹل لکھتے ہیں اس کو ہم چھوڑ رہتے ہیں اس جہاز میں پچاس چیٹیں تھیں جن میں سے دو پر حضرت کو بٹھایا اور چھالیس آدمی بیٹھے دو سیٹیں خالی رہیں دروازہ بند کر دیا گیا بارہ بچ کر انیس منٹ پر جہاز اپنی جگہ سے چلا بارہ بچ کر تئیس منٹ پر فضا میں پرواز کر گیا الحمدللہ پرواز کے دوران آفیت سے سفر کلا ہوا حضرت کو لٹا دیا گیا لیکن بادلوں کی وجہ سے اترتے ہوئے معمولی جھٹکے لگے اور الحمدللہ با آفیت ایک بچ کر اکتیس منٹ پر منچسٹر ایڈپورٹر ادھر گئے حضرت کو بائیاب الحسن اور نجیب اللہ نے دروازہ تنگ ہونے کی وجہ سے مل کر دونوں ہی نے نیچے اتار کر گھاڑی میں بٹھا دیا بائیاب الحسن مولانا عبدالحفیظ صاحب مولانا عیسیٰ مطالعہ صاحب نجیب اللہ اور سحیل حضرت کے ساتھ کار میں بیٹھے اور بقیہ رفقہ کے لئے ایک بس کرائے پر آئی تھی اور اس میں بیٹھے اس کے بعد ایک بچ کر پہنٹالیس منٹ پر ائرپورٹ سے روانہ ہوئے ائرپورٹ سے باہر مجمع استقبال کرنے والوں کا بہت زیادہ تھا اس لئے کار باہر روکی گئی مولانا عبدالحفیظ صاحب نے دعا کرائی اس کے بعد ایک بچ کر اکاون منٹ پر دارلنگ کے لئے روانہ ہوئے ہماری کار سے آگے پولیس موٹر سائیکل سوار تھی اس کی مشاہعات میں بعافیت دو بچ کر پچیس منٹ پر دارلنگ میں پہنچ گئے مرسل سے باہر طلبہ قطار لگائے اپنے پیشوا اور مقتدہ کے استقبال کے لئے کھڑے تھے جاتے ہی حضرت کو استینجہ وضوح کرایا اس کے بعد زہر پڑھی کہ جماعت میں ابھی کافی دیر تھی نماز سے فارغ ہو کر حضرت لیٹ گئے زہر کی نماز کی جماعت ساڑھے تین بجے ہوئی اس کے بعد عصر سات بجے حضرت کو لٹائے ہی رکھا اور حنفی آخری وقت میں اپنی نماز پڑھوائیے اثر کے بعد مولانا سلمان صاحب کی علم کی فضیرت کے موضوع پر ایک گھنٹہ بھر تقریر ہوئی مغرب سے تھوڑی دیر پہلے تقریر ختم ہوئی نماز مغرب پڑھی گئی اس کے بعد ختم خاجگان پھر مجلس ذکر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی گئی پھر کھانا ہوا اس کے بعد حضرت کو لٹا دیا گیا آگے چبیس اگسٹ سن اکاسی ہی جنی اس کو بعد میں پڑھیں گے یہ سفر کے پوری رویدہ دے بہت لمبی ہے پورا نہیں پڑھ پائیں گے تھوڑا کٹ کرنا پڑے گا لیکن جتنا ہو سکے گا پڑھیں گے سبحان اللہ بہم دی سبحانک اللہ مہم بہم دی نشہدو اللہ اللہ حیلاند نستغفروں کا برا دوسر دائی دوسر دای اونین حید على منانμε scholک 10消 Bolق بنمون 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 مس tank بنمون 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 تا